مصد کے نبوت کا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دیکھ کر ہلائی یہودی حسائی ایرانی تورانی مکیہ آشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے تہائے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی اس ساڑے علامہ دا بے عدب جمعیں لئی پھر دائی کو خدا دی خدا آئی ہون آواز آ رہی اللہ اندرہ محبوب جی میری وجہ تو انہا تو انہوں مجنو آکے ہیں دیوانا آکے ہیں شائر آکے ہیں ماظ اللہ پاغل آکے ہیں تو انہوں میری وجہ تو انہا نے کیا ہے کہ نا 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 یہ دے آکے نہیں لگنا میری وجہ تو اس سارا کوئی کذاب کے ہے سائر کے ہے ہون جواب توسانی دینا من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والکلم وما یسترون ما انت بنعمت ربی کا بھی مجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُكِ نَازِيمٌ عن عبداللہ ابن امر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہو رعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف في الدورات ببعض صفته في القرآن اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجٍ مُنِيرًا حِرْزًا لِلْأُمِّهِينَ أَنتَ عَبْدِ وَرْسُولِ سَمَّيْتُكَ الْمُتَبَقِّن لَيْسَ مِفَضِّن وَلَا غَلِيْزٍ وَلَا شَخَابٍ فِي الْأَسْوَادِ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ وَلَاكِنْ يَعْفُو وَيَسْفَا صدق اللہ لازیم محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بیچھینا جو سر لینے آئے بندہ نوازی کے جوہر دخائے خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی اپنی گیروں کے غم میں بولا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی سامین حضرات میرے تو قبل بھی تساہباب نے جماعت دے ابردے ہوئے نوجوان خطیب اپنے خیالات دا اظہار کر چکے اور میرے تو بعد انشاءاللہ ساڑھی جماعت دے نوجوان خطیب حضرت مولانا علیہ آس مدنی صاحب حافظہ اللہ وہ تشریف فرمان ہے اللہ تعالی سب علمات آکے بیان کرنا اور تساہباب دا آکے سننا اللہ سنے سارے حاضرین اپنی بارگاچ قبول کر کے قیامت نظریہ نجان بنائے اور مفقر اسلام قائد علی عدیث اور میرے انتہائی پیارے بھائی بڑے بھائی کاری محمد حنیف پٹی صاحب حافظہ اللہ جو کہ تشریف لے آئے اللہ تعالی انہا نسیت والی نبی زندگی عطا فرمائے اور انہا دی صدارت دے اندر آجدہ پروگرام ہو رہے ہیں میرے ذمہ حضرت نے مضمون لگایا ہے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نالو نائیوی کیاپ سپیکر اتلے چلنڈے نے ہاتھ تھا اُڑا رکھ رہے ہیں کیوں کرنی سا یہ پتہ نہیں منوئے کیوں سپیشل کیا جلدہ بھی ہاتھ تھوڑا کہ میں کنہوں پارا رکھنا ہوئے اہم ہی بس نا لوکہ دے ڈرنا ہی ڈرنا ہے اپنے بھی میرے ڈرے ہیں پریشان نہ ہو یا کرو اپنی دکان تے بندہ اپنا سعودہ دو بیج سکتا ہے کہ نہیں بولو کسے دی دکان رہا سانوگی لگے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ سیرت دے ہی موضوع تھے چند گزارشات کرانگا جمعہ پڑھا آیا ہے جمعہ پڑھا آگے بس سوئے ہیں مغرب تو بعد فیصلہ بات درس ہی ہونے تھے ہوئے اس تو بعد میں سمندری دے کول پہنچ رہا ہے وہ چوک خیالی وہ تھے آخری تقریر ہے اس تو بعد میں رات و رات ملتان پہنچ رہا ہے کل زور تو بعد ایک مسجدہ افتتا ہے رات پھر ڈیرہ گازی کھائیں کاری عبد الرحیم کلیم صاحب بھی کانفرنس تو لہٰذا بس بس سو بھیے اللہ تعالیٰ بس یہ دن رات سفر قبول کر لیں کچھ ہی کہہ دو آپ نبی دی سیرت تے ہون تاک پانچ سو کتب لکھی جا چکی اور بڑے بڑے سیرت نغارہ نے بڑیاں بڑیاں کتابہ لکھیاں ایک کتاب نا حال دے اندر تھوڑی دیر پہلے آئی ہے سبل الحدہ وررشاد فی سیرت خیر علی عباد عربی دے اندر ہے چودہ جلن دے اندر اور اس بندے نے موٹی پر ہوئی دیتے لیکن وہ آخرت جا گیا اندھا میری بھی بس ہو گئی ہے لیکن پیغمبر دی سیرت میرے کو بیان نہیں ہوئی جس طرح بیان کرن دا مقصد برے سگیر پاک و ہندے اندر پہلی سیرت دے کتاب لکھن والا اہلِ حدیث دا سرِ خیال مولانا قاضی سلمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ السلام جنا نے رحمت اللہ علیہ السلام دے حوالے دنال تین حصیات کتاب لکھی اور جن نے رحمت اللہ علیہ السلام نو نہیں پڑیاں نے پیغمبر دی سیرت نو حقیقت جب بڑے ہیں رحمت اللہ علیہ دار بلا ناغا ایک صفحہ دو صفحے پڑھنے چاہیے دینے سانو اگر نبی دی سیرت پڑھنے وہ لکھ دیں نے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے ماں دا نام آمنہ ہوئے دائیہ دا نام حلیمہ ہوئے جن نے عبودیت دے خون وچو وجود پایا ہوئے امن والی گوچ جنم لیا ہوئے ہلم والا دودھ پیتا ہوئے انہوں محمد ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے میں سیرت دا ایک پہلو اے اخلاق مصطفیٰ تے خلک دی جمع اخلاق اخلاق دا تعلق بندے دی زبان دے نالوییے تے اخلاق دا تعلق بندے دے کردار دے نالوییے اما جی آئیشہ سیدی کا رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو لو پچھن والے کچھ ہے اما جی نبی دا اخلاق کی کہ اما جی نے فرمایا اما تکرہ القرآن کیا تو قرآن نہیں پڑھ دا وہ کہنا کہ قرآن تے روزی پڑھنا فرمایا کانا خلقہ القرآن پورے دا پورا قرآن نبی دا اخلاق کہ آقا دی سیرت نبی دا کردار ہے ہن جس بندے دی زبان اچھی نہیں ہنو کیا نیا تیرا اخلاق اچھا ہے ایک بندہ گالیاں دین دا ہے لڑ دا ہے تو ہنو ہی کیا جان دا ہے نا بھی تیرا اخلاق اچھا ہے ہن جس جس چیز دا زبان نہ تعلقے نہ چور دا تعلق زبان دے نہ آلے جیڑا بندہ چور پول دا ہے ہو دا اخلاق اچھا ہے جیڑا بندہ قیبت کر دا ہے ہو دا اخلاق اچھا ہے جیڑا بندہ چگلی کر دا ہے ہو دا اخلاق اچھا نہیں جیڑا بندہ عیب جو ہی کر دا ہے اخلاق اچھا نہیں جیڑا بندہ بدغمانی کر دا ہے ہو دا اخلاق بھی اچھا نہیں جیڑا انسان چگڑ دا ہے حسد کر دا ہے بغد رکھ دا ہے اخلاق اچھا نہیں نبی علیہ السلام دی حدیث ہے صحیح مسلم دے اندر حضرت ابو حریرہ اَنَبِي حُرَيْرَةَ کَالَ کَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اِيَّاكُمْ وَالزَّنَّ فَإِنَّ الزَّنَّ اَقْضَبُ الْحَدِيثِ بدغمانی کلو بججہ بدغمانی دنیا دا سب تو وڈاچوں تھے قرآن نے کی کہ یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اجتنبو کسیرًا من الزنی اِنَّ بَعْضَ الزَّنِّ اسْمُ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاقُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْدًا فَقَرِتُمُوهُ وَتَّقُ اللَّهُ ایمان والے ہو بدغمانی چھڑ دے ہو بدغمانی گناہیں حدیث آنی ہے بدغمانی اَقْضَبُ الْحَدِيثِ سب تو وڈا چھوٹے انہوں نے بدغمانی ہے کی ہے کئی بندے چار دن نبادہ پڑھ لیا نا تو جنت دوزت دے ٹگل لوکا دیا جے بان جی پانڈ لاک پر ہی نا اے فلانہ دوز کی اے فلانہ جنت صحیح بخاری دی روایت اللہ عنہ نے جنہوں تُو جہنمی آنا نا وہ جنت سے جائے گا تُو اٹھ سیدھا ہی جنت سے جائے گا جی دے بارے ہی تُو گمان کرنا ہے جہنمی ہے تُو جنت دے جہنم دا ٹھیکے دارے جنت جہنم دا مالک دے میں ہاں تُو نہیں تو لہٰذا ان نیکیاں تے مان نہ کیجئے نمازہ تے مان نہ کیجئے سارا کچھ کر کے بھی ربنوں تنہائی جب ہے کہ اے گالکیا کرو اللہ کچھ بھی نہیں کی تھی یہ سب تو وڈی اکھل مندی ہے قیامت لوں نمازہ نہ کام نہیں پڑھنا نہ نیکیاں نہ روزیاں نہ حجیاں نہ زکاستانہ نہیں قیامت لوں گالپ بڑھنی ہے تے ربدی رحمت تے نال بڑھنی ہے اے رابنوں کیا کرو اللہ اپنی رحمت لوں شامل آر رکھی تے قیامت لوں اللہ سارے گناہ معاف کر تو میں بات کر رہے ہیں وَلَا تَحَسَّسُوا ایب جوئی نہ کرو ایب نہ لب جاتو کہ یہاں بندے ہیں ڈیوٹی راب نے لائی ہے نمازہ پڑھی جانے نے لوکانے ایب لبی جانے یہ بہت بڑا گناہ ہے جو دیکھتے ہیں لوگوں کے ایب و ہنر جب ان کی پڑی اپنے ایبوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا ہے اے گریبان جڑا ہے نا انہوں کھول کے ویکھیا کر رہے ہیں پھر جڑا گناہ میں کسے دا بیان کر رہے ہوں بھیرچویا ہے کی نہیں کسے دا تینو چھتیر نظر اپنا چھتیر نظر نہیں ہوں دا دے دجھے دا تینکاوی نظر آ رہے ہیں عجیب جی بات ہے وَلَا تَجَسَّسُ جَسُسِی نَا کرو ایتھو گال سنی دجھے گئے نہ کرو گال بھی امانت اور انہوں چوگلی بھی کیا جا ایتھو سنی دجھے نو دسی تیسر نو دسی چوتھے نو دسی روٹی حضم کار لئی نیا کسے مسلمان پائی گی گال حضم نہیں کار دس سنی وَلَا تَنَافَشُ لَڑو نَا جڑے لڑ دے نہیں ہونا دا اخلاق اچھے ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم رضمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن جنے دے وہ آپ پچھ نرم بگانے آواز سے گرم اسی آپ پچھ گرم لوکا آواز سے نرم وَلَا تَحَاسَدُ حَسَدْنَا كَرُو اِنَّ الْحَسَدَ يَاقُلُ الْحَسَنَاتِ اَمَا تَاقُلُ النَّارُ الْحَتَنِ حَسَد تو اڑنیاں نیکیاں نو یہ میں کھا جاں دا جو میں سکیاں لکڑیاں نو آگے کھا جاں وَلَا تَبَاقَ جُو بُغَدْ نَا رَكْو دِلَا جو بُغَدْ کر دےو ہر مسلمان پائی جے بارش اپنا دل ساف کر دو وَلَا تَذَابَرُوا مُوْ نَا پھیرو اہم ہی موہ پھیر کے ننگ جاں بلکہ جدا ملے اسلام علیکو رحمت اللہ اسلام علیکو رحمت اللہ اسلام علیکو رحمت اللہ اور بد غمانی نہیں کرنی چگلی نہیں کرنی گیبت نہیں کرنی رینہ کیوے میں فرمایا قُونُ عِبَادَ اللَّهِ خُوَانَا آپ اچھ پائی پائی بن کرنے المسلم وَاقُلْمُسْلِمِ مسلمان مسلمان نہ پائی ہے مسلمان کہوں نے مَنْسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَاِيَدَهِ مسلمان اوئیے جیدے ہاتھتے زبان کلو دجا مسلمان محفوظ ہیں جیدہ ہاتھناوی تقلیب اچاندہ زبان اچاندہ کانا مسلمان ہیں یہ نمازہ کیوں بڑھ اس واسطے کیا ہے پائی پائی بن لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْضُلُهُ وَلَا يَحْكِرُهُ کوئی مسلمان کسے مسلمان تے ظلم نہیں کرتا حقیر نہیں سمجھتا کسے مسلمان دوسرے حقیر نہیں سمجھتا ظلم نہیں کرتا ظلیل نہیں کرتا کسے مسلمان ایک مسلمان کسے مسلمان اوہ کول مجود نہیں ہو دی پگڑی اچھان رہا انہوں ظلیل کر رہا اوہ دے تو الزام لا دیا کہا دا مسلم اگر فرمایا المسلم اَخْوَ الْمُسْلِمُ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْضُلُهُ وَلَا يَحْكِرُهُ قُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُوْهُ اِرْضُهُ وَمَالُهُ مسلمان دا مسلمان تے خون حرامے مسلمان دی مسلمان تے عزت حرامے مال حرامے اَتَّقْوَا هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنزِرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى اَجْسَامِكُمْ وَلَاكِنْ يَنزُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَعْمَالِكُمْ اَتَّقْوَا هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَوَرِكُمْ اللہ تھوڑی یہ خونسورتی عمل نہیں بیندہ تھوڑے مال بیندہ تھوڑے حسن و جمال والی بیندہ بلکہ کی بیندہ ہے تھوڑے دلانچ میرا ڈھار بھی ہے کی نہیں تقوی بھی تھوڑے دلانچ ہے کی نہیں میرے بائیوں یہ وہ حدیث لمبی کہ جیڑیاں جیڑیاں برائیاں اس حدیث موجود نے بندے جی پانیاں جاندیاں نے اُدھا اخلاق اچھا رہی نبی علیہ السلام نے اپنا اخلاق ہی مکہ والے حدیث سامنے بیان کی تحصیر مکہ والے انہوں سچا پایا چھوٹا کہنے لگے ما جربناکا تیرے اندر سچائی دولاوہ کچھ فرمایا میں کہاں صفحہ پہاڑی دی بیک سیر تو لشکر عملہ کرنا لائے مان لوگے کہنے لگے مان لوگے بغیر جو آپ آیا ساری آنکھا تو کھا کھا سکتی انہیں محمد تیری زبان چون نہیں بول سکتی کہنے لگے پھر گامی صدا ہو گیا ہے اینا توانو انا اعتمادیں میرے تھے تو پھر میں کوئی گالک کھا پھر تو ہی مان نہیں لگو گا اے دسو جی فرمایا قولو لا الہ الا اللہ مکہ والے لا الہ الا اللہ کہہ دےو تفلہو تملکون الارب والعجم تشیر کو عجم دے مالک بن جاؤگے فلاہ پا جاؤگے جدو جگہ دے پیر دیے آوازوں نہ دیکھنا نہ ٹکران دیے تے اگون جواب کیوں گا اینہم کانو ایزا کی لَلَهُمْ لَا الٰہا اِلَّا اللَّهُ يَسْتَقْبِرُونَ وَيُقُولُونَ اَئِنَّا لَكَارِكُ آلِهَتِنَا لَشَائِرِمْ مَجْنُونَ آز اللہ کہن لگے اس مجنون دے پاگل دیا کھلا کے ہسی آپ نے تین سو ساٹھ چھڑ دیئے اے دے ایک نو مان لئیے کہ کڑھی عجیب کر لے ساڑھے انہیں مل کے بھی کچھ نہیں کرتے تا کلہ ہی سارا کچھ کری جاتا رولا تے اصل اے اسی نا ہونہ کے رولا کے ہونی پہ آ رولا تے خون پہ آ جدو لَا الٰہِ لَلَّهِ لَلَّهِ تے جتے جتے رولا پہ آنا ہوتے پھر کھنو پتہ لڑائی ہوئی خون بھی کہنوا اکھو مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ مختارک اللہ گانجبک شلللہ رانجبک شلللہ اللہ جپال اللہ غریب نواز اللہ غوثِ آزم اللہ کہے گا یہ دی گالنا منی ہے وابیہ ہاں دے نگلے بھولو دے سہی اللہ نے ہی سارا کچھ منی جاتے ہی وابیہ یہ دی گالنا منی ہے دے آنکھیں نہ لگ نبی علیہ السلام دا بھی دے ایک قصور ہے نا پہلو کی یاد ہے سادق العمین تیرے ورگا سچا کوئی نہیں ہون کی یاد ہے وَقَالَ الْقَافِرُونَ حَازَ سَاحِرُنْ قَزَّاب مَعَذَ اللَّهُ مُحَمَّدْ تُو چُوٹھائیں تُو جادوگاریں پہلو کی یاد ہے بھولو پہلو آن دے سم تُو سچائیں ہون کی یاد ہے تُو چُوٹھائیں مَعَذَ اللَّهُ کیا ہوا کیا ہے کوئی نبی ذریع اس لیے لہن دے اندر رول ہے کوئی بادشاہی در رول ہے سیر در رول ہے روڑا قرآن دنس دے آجَعَلَ الْآلِحَةَ إِلَاهَا وَاہِدَا آجَعَلَ الْآلِحَةَ إِلَاهَا وَاہِدَا إِنَّهَا ذَالَ شَيْءٌ اُجَاعَا ایک کنڈی عجیب چیزیں عجیب گالیں اینے چھڑیے تیرے ایک نو منیے میں صدقِ نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈا دیکھ کر ہلائی محمد نے پونڈا دیکھ کر ہلائی یہودی حسائی ایرانی تورانی مکیہ آشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے تہائے پھڑو مارو مارو دوہائی دوہائی اس ہاتھِ علامہ دبِ عدب جمعہ لئی پھر دائی کو خدا دی خدائی ہون آواز آ رہی اللہ عنہ نے محبوب جی میری وجہ تو انہا تو انہاں مجنوع آکے ہیں دیوانہ آکے ہیں شاعر آکے ہیں ماز اللہ پاغل آکے ہیں تو انہاں میری وجہ تو انہاں نے کیا ہے کہ نا 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 یہ دے آکھیں نہیں لگنا میری وجہ تو یہ سارا کوئی قذاب کیا ہے سائر کیا ہے ہون جواب تسانی دینا میں دینا انہاں نے کیا لشاعر مجنون ہون جواب آ رہے ہیں اللہ عنہ دینے نون وہ تھے کی کیا ہے لشاعر مجنون یہ تھے کیا نون والقلم وما یسترون مال تبی نعمتی ربی کا بھی مجنون وَإِنَّ لَكَلَ عَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّ لَعَلًا وَإِنَّ لَعَلًا مجنون میرے آ محبوبا اسی تھانو مجنو آکھے آوی نہیں تے مجنو لکھی آوی نہیں جڑے مجنو ہون دے نے پاگل ہون دے نے انہاں دیاں نیکیاں دے مولی نہیں پہیں دے انہاں دیاں نیکیاں دے عجر نہیں مل دے وَإِنَّ لَكَلَ عَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ اسی تینو عجر اے ناں دے آنگے جڑا قدیم مکے گئی نہیں کیا ہوں وَإِنَّ لَعَلًا خلقِ نعظیم کیونکہ تو ہی خلقِ عظیم دے پہ کرو انہاں سب تو پہلے بندے دے اخلاق دا پتا کرنا ہے نا تو دی بیوی کو کرو پہ چوری اردہ اخلاق کیلئے دے بول دے نہیں یہ دے تو قریبی رشتہ دے اور کوئی نہیں نا جنا بیوی خامد رو جان دی ہے روح زمین دے کوئی نہیں جان دا کہ اممہ جی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کو پوچھئے نبی دے اخلاق پہلے تے کہنا کانا کھلو کھول قرآن پورے دا پورا قرآن نبی دے اخلاق دو جی روحیت کی ہے اممہ جی فرمادیہ نے پوری زندگی میرے پیغمبر نے کسے بیوی نو ایسرہ بھی نہیں کی تا پوری زندگی یعنی ایک چپیڑ نہیں ماری ہے تو بیویاں کنی یہاں ہیں نو یارہ تیرہ 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 رو ہے تھا انہوں نے ایک بندے دیا تیرہ بیویاں ہونتے تیرہ دے وچھو ایک بھی بیوی نہیں آتی منہوں نے آقا نے مارے ہے تو تسی ماشاءاللہ ایک کی ہوئے تو تسی کہی گئی آرکوڈ شڑی ہے بولتے رہی ہیں جیسے بندے دا باہر تو اور نہ چڑے وہ بڑی دیان کے چاڑ لینے یہ بیوی نو کئی بندے اٹنا عبادت سمجھ دیں لیکن یہ سرا سر زیادتی ہے سن لو جینا بندہ اپنی بیوی نو مار دانا وہ کائنات دی بڑی وڑی کھاچے وہ بندہ نہیں میں صحیح کہہ رہے ہیں پھر آج کسے دی تی نو تو مارنا ہے تجڑیاں کر جمیان یہ کل نو کہنو نہیں ہوں دینیاں یہ مقافہ تے عمل ہے جیسے ٹوپے دینا ہے اس ٹوپے لینہ ہوئی ہے آج کسے دی بیٹی نو تو دکھ دینا ہے کسے دی بیٹی نو تو مارنا ہے گھلا کرنا ہے تیریاں کہے کر جان گیا ہے نرمی ہوئی ہو نہیں نہ ہوئے تو مینو بھڑ لیں جیسے ٹوپے دینا ہے اس ٹوپے لینہ ہوئی پینا ہے تو کسے دی بھی آگے کارچان دیئے کہ انہوں تو دکھ دینا ہے مارنا ہے میرے بھائیو نبی داخلہ کتنا اچھا ہے اممہ جی عیشہ فرما دیئے نے کسے نو نبی علیہ السلام نے آج تک چپیڑ ماری نہیں چگڑا ہوگیا ہے نا بعض دفعہ خسے ہوگے نراض تو آپ چپ کر کے کروبار نگل گئے کسے بیوی نو نبی نے گالی نہیں تھی تیچڑ کیا نہیں پیغمبر تھی سیرت نو اپنا یہ اگر تو روز بیوی نو بلا ناگا گالا کرنا ہے نا تیریاں نیکیاں ہوں دے کھاتے ہی لہی ہیں جان دی اگر وہ اگو نہ بولے کیونکہ گالی دینا ہے چھوٹا عمل ہے گناہ ہے اگر تو آج گالی دینا ہے سوڑ لو تیانا قیامت تھی دن تیریاں نیکیاں انہوں دیتیاں جان گی اسی نو مبولی کے سب جیڑا بندہ بیوی نو چڑک دا بیوی تے نجاز ظلم کر دا او دا تعلق نبی دی سیرت نال نہیں نمبر دو اممہ جی اے شاد کول پیجے اے پیالے دے اندر لونڈی دھیڑ واسطے ہوں دیئے تے اممہ اے شاہ نے پیالہ پھڑ کے پوان کے مارے ہیں واری میری کار میرا حفظہ کاؤں انہیں ناشتہ کر لنہ لی تو انہوں نے بتا ہے سوکن سوکن کہنے میں نے چگاری ہوں دے سو چگاری کٹھی کرو دے کہ سوکن بندی تو ہی سومن تاں بیٹھے ہو تو انہوں میرا ہے ہائی لوڑ بھی کونی بی بی انہوں نے مجھو نہ سوکن کی آقا علیہ السلام فرما دے نے اے شاہ اے ٹوٹا پہ اللہ توں رکھیں گی تیرا ثبوتہ حفظہ وال جائے گا نالے کیا گیا میرے اے شو ہے آپ نے انہوں نے پیار سی تے خادم کو لو پوچھ لئیے نبی داخلہ کیسے ہیں خادم کونے حضرت انس رضی اللہ ہوتا اللہ انہوں نے اے نادی مانے انس نی مانے رب کلو منک کے لیاسی اللہ منو پتر دے انو تیرے نبی دی دین واسطے وقف کر دے آنگی تے تیرے نبی دی خدمت واسطے اللہ وقف کر دے آنگی سبحان اللہ سبحان اللہ امہ جی حضرت انس رضی وال دینہوں دینے تے اللہ کا لیسلات و اسلام جد امم مکہ و مدینہوں دینے مدینہ دے انساری آن کے کوئی توفہ پیش کر دے کوئی توفہ پیش کر دے کیمتی تو کیمتی توفے تے انس نی ماؤں میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہ آ جانی آنے تے آن کے نا اپنے نکے جے بچے نو نال لے آئے تے جگہ دے پیر کو آ جانی آنے آن دی آنے محبوب جی اے میرے بچے نو قبول کرو اللہ اکبر قبیرہ اے بچہ جیڑے یہ نو قبول کرو نا یہ بچہ تھوارڈی خدمت کرے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دس سال دس برس نبی نی خدمت کی تھی پوچھے انس نبی پاک نو کیسا پایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اوفہ بھی نہیں آگیا اسی گال تو بغیر کریں پولے نہیں خادم نو کرنا بول دے رہی یہ اس رہی ہے نا نکی نکی گال اگے دوسری روایت میں پڑھی نا حضرت انس سال نے اے انس کیا کے بھی نہیں بلایا اے انس راہ گل سو کئی بندیاں دی نا بولی اس قسم دی ان دیئے وہ تو تو کر کے بول دی نا اگے نہیں بھیندے پر کیڑی شکلی ہے یہ تو دے تسیج بڑا فرق ہے کیونکہ میں موبائل تے فون سننا نا فون کہ کئی بندے پر چاہتے ہیں اور بھائی یوسف ضروری بھو رہے ہیں میں ہاں جی جی ہوا ہی بھو رہے ہیں اور پھر تیرا کی آل ہے میں ٹھیک ہے کئی بندیاں دی لینگوی جی اس قسم دی ان دی پھر میں بھی ان گسر کرنا چھٹے رہے ہیں میں کیا انہیں ہر بندے نہ وہاں پہنے اس واسطے جدو کسی نے بلاو تسیج کر کے بلاو تسیج بڑا فرق ہے حضرت انہ سان نے میں پوری زندگی پیغمبر نے تو بھی نہیں آکھے آ اوہے بھی نہیں آکھے آ اکروایت ہوں دی اوف بھی نہیں آکھے آ اوف دنیا دا سب تو کم تر لفر ہے اللہ حافظ حضرت انہ سان نے ایک دن پانی لے کے آیا لوٹے لوٹا مٹی دا ہی ہتھوں چھٹے آر تھلے ڈگا ٹوٹ گیا میں کہا انہس تیری خیر نہیں انہیں نے نظر اٹھائی لوٹے دے ٹوٹن دا پتا نبی دے چہرے دی سنور تو نہیں لگیا آقا دی مسکرار تو لگیا نبی علیہ السلام مسکرار ہے منہ پتا لگ گیا انہس تیر کو نقصان ہوگی کہ انہس ہی آپ نے پاتھی رکھے نے ڈے رہے دے خادم رکھے نوکر رکھے رہے گال تو بغیر کئی بول دے ہی نہیں سیابہ نے کیا سی کم تاف ونیل خادم اللہ رسول نوکر خادم ہوئے تو کو گلتی ہو جہے کنی دفعہ معاف کری ستر مرتبہ بھی تیرے نوکر کو گلتی ہو جہے پھر بھی انہوں اللہ جی رضا وعا سے معاف کر ستر مرتبہ تو ہی ساتھ دفعہ نہیں کر دے گول دے رہے نکیہ نکیہ گلہ تو اگلے در پنڈی چکو نا نوکرانی سی چھوٹی بچی سی وہ کے در پنڈے جو توتہ اٹھ گیا تو دومے جی چنگے پڑے پڑے لے انہوں نے مار مار کے بچی مار چاہ تو توتہ کے اٹھ گیا اوکی دے پنڈی راک کھلا رہ گیا میرے بھائی جگہ دے پیر دا اخلاق خادم دے نالوے کو بیویاں دے نالوے کو تے جگہ دے پیر رب دے ابیب علیہ السلام دا اخلاق دنیا والے لوگ آنا دیکھو ایک بندہ آگیا ہے مسئل نوی چاند کیوں نے پشاب کرنا شروع کر دیتا ہے تے صحابہ کی اندھے نے اوہ مسجد دے مسجد آقا فرما دے نے چوب کر جو انہوں تسلح نہ پشاب کرن دے ہو تے انہوں ساڈھی مسیدے کو آنکے پشاب کرے تے اہاں کونٹ کونٹ کے ہوتا دجا بھی پشی کرنی شروع ساڈھا اخلاق دے ہوئے دا بھی نا اکو دجے مذہب آلے بندے آنکے کو نماز پڑھنا تو پیر نا نا ملانتے ساڈھے جو نے کرکت بابے نے نا وہاں دے کالنا ہے تے آئیں تے انہوں پیر ملانتا بھی نہیں پتا اوہ آگیا بابا جی انہوں دو چار دن کو نماز سے پڑھن دے ہو ابھی صحیح ہو جائے گا وہ دا اونہ ہی ساڈھی مسجد بڑی گان لے بولتے نہیں لوگ کا نا پیار کرے آ کرو محبت کرے آ کرو انشاءاللہ جو تو محبت کرو گے نا پھر انشاءاللہ لوگ آنگے آستہ آستہ سدھی ہو جائے مولا اسمائل صلی رحمت اللہ علیہ فرمان دے ہوں جیسے پینڈ چے ایک کہلے حدیث ہوتے مسجد بنا دے ہو جماعت ایٹو میڈ کی بانگیا انہوں ساڈھی مساجد چے اکسری یہ جڑی یہ دوسرے پائیاں دے ہو دی انہوں پائیاں نوں سا نوں اپنے نال لانا چاہیے جماعت ایٹو میڈ کی بانگیا نبی علیہ السلام فرمان دے نے انہوں پشاب کرن دے ہو جدو انہیں پشاب کر لے ہیں تحاکہ فرمان دے نے لوٹا پر کے پانی دا ہوتے بہا دے ہو پانی بہا دے تجمع ہے تحاکہ علیہ السلام انہوں فرمان دے نے اللہ دا کارے تھے نماز پڑی دیئے پشاب نہیں کری دے چلا جا کو نہ کری تے جاننا کیا گیاں دے ہون جاوا کی تے رہی تیرے جو کا گیاں واشہدو اللہ الہا اللہ وہدہو لا شریق لو واشہدو ان محمدن عبدو ورسولو نون وَلْكَ لَمِ وَمَا يَسْتُرُورِ مَا اَنْتَ بِنِمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُورِ وَإِنَّ لَكَ لَا عَجْرًا غَيْرًا مَمْنُورًا وَإِنَّ لَا عَلَى وَإِنَّ لَا عَلَى لے آگے تھمینا سیاہبانے بنے ہیں ستون اے اپنا نہیں یہ بیگان ہے جانا مکیسی را پول گیا مدینہ دی سرحاتتے آگیا تو محدثی نے لگا کہا کہاں ایدھر جاندہ ہے ایدھر جاندہ ہے ایدھر جاندہ ہے سیاہبانے آگے کہاں کیڑا بندہ ہے ایدھر جاندہ ہے ایدھر جاندہ ہے پھاڑکو نہ لے آگے لے نبی علیہ السلام نے پتا لگا کہاں ایمامہ دا گورنل سمامہ ہے ہاں وہی سمامہ کی آل ہے اندھر کوئی آل نہیں ماننے کے پوچھنا کی آل اچھاڑی کے پوچھ کی آل کٹی کرخت گا لے پھاڑکے پاؤ ایدھر جاندہ نبی علیہ السلام کو کلی اختیارات ہیں احسن کے نہیں اور باقی سارے چھڑوں کلہ امر ہی کافی سی رضی اللہ تعالی ہمیشہ پیغمبر دے سجے ابو بکر بیٹھا ہے کب امر بیٹھا ہے رضی اللہ تعالیٰ اور تلوار دے دستے تے ہاتھ بلکل ڈڑی اشارہِ ابروحے ایدی گردن ہوئے محمد دے پیر ہو لیکن آقا فرمادے نے مسکر آگے فرمایا بھی اس چودری دی روٹی میرے کروائے گا اللہ کنیاں روٹیاں ہی ہیں بدا جا سات روٹیاں دے گھنوہ دودھا ہے روٹیاں بھی نبی دے کاردیاں دے نبی دی اوٹھنی دا دودھا یہ ستے روٹیاں کھا گیا گھنوہ دودھا پی گیا سات دوپے اور سات شام اکی روٹیاں تین گھنویاں دودھا جے مجھرک بدا آئی یہ کھلاں بدا لی کھاں دا نا دجھے دن فیر آقا ہے سناس اماما اندھا سب تو بکترین چیرہ تیرا چیرہ بکترین بسنی تیری بسنی ہائے ہائے حضرت علامہ شہیدے تھے انگلہ جبریل بھی کیا دو قضب چاہ گیا ہوگیا لیکن ہمیشہ مسکران والا مسکران عمر دا ہاتھ تلوار دے دستے دے کم رہے ہیں آقا فرما دے رہے عمر کنجھ نہیں کہا نا میں کہا سماما تُو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوے کے آچان شرماوے جو جاوے سیر کرنو سارا فلک سجایا جاوے جو رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے واوا سونا حسن مہیدہ جدی چال نہ چلی جاوے اللہ اکبر کمیر آقا چلے گئے اللہ تیسرے دن آئے نبی علیہ السلام آقا فرما دے سماما کیا آلے آندہ اگر تُو قتل کریں گا بدلہ لین والے پیچھے بڑھے نے اگر تُو چڑھ دیں گا تیرے سامدہ بدلہ ہی نہیں دے سکا گا جدو انہی کہا لینے کی تنکیل آئی نا پھر عمرتا ہاتھ تلوار دے دستے دیکھ کام رہے ہیں اللہ وہ پھڑ پھڑا رہے ہیں اشارہ عبرو ہوئے دی گردنا میرے سامنے میں بولتے ہیں حضرت عمر نے آقا فرما دے ہیں عمر کوچھ چھو 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 رک جا انہوں کوچھ نہیں کرنے آقا فرما دے ہیں ہم محران دے ہیں اللہ رسول اگر تھوڑی عظمت تھوڑا احترام ادب میرے سامنے ملوزے خاطر نہ ہوں دا ہے کہ ہنو چھوک نہیں کرتا اس بہیندے پہی ہو نہیں لیکن آقا فرما دے ہیں تیسرے روز سرور بہیندے آکول نے کیمے سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے اتا تے ویخ کیتیاں اکھی ام بولنے اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی کہیں دا سمامہ جیڑا شہر مدینہ اے سنا جا نام میرا ساڑ جا دا سینہ اے تیرے نام تھی منو ڈاڈائی کی نائیں شکل نہ باوے تیری کال جا سار دی ماذ اللہ استغفراللہ زیدے دیو تے ترس آیا سرکارانو چھٹ دے او انو حکم دے دی تیارانو اے تیرے اے تیرے رسیاں کھول دے جان دے سمامہ انہیں جو رسیاں کھولیا نا تیرے مدینہ جو دھڑکی لائی دھڑکی سمجھ دے اندرے قدم اگے نو جا رہے ہیں دل پچھے نو جا رہے ہیں اگے جا کے نا کھلو کے نا اندھا سمامہ بڑے بڑے چودری ویکے جرنیل ویکے بادشاہ بڑے کے اندبران بڑے پڑا ایڈے ہاؤنسلے والا آج تک تو نہیں بڑے ایڈا نا جے نبی علیہ السلام داخلہ او تھے اکھلو کے دلوچ سوچا دھڑام دا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا میں کر دا آریا سختی پر او نرمی وخام دا ایک خلق گوائی دن دا احمد سچیار دی وَإِنَّكَ لَالَ خُونوں کی نعازی جدا اخلاق سب تو اچھا ہے نا آقا فرما دے نا انہوں میں جنت دے اندر ایک محالدی زمانت دے نا قیامت دے دن ترازو دے اندر سب تو زیادہ جدا وزن ہون ہے نا اچھے اخلاق دا ہون ہے اچھے اخلاق دا وزن ہون ہے سبحان اللہ اچھے اخلاق دی وجہ تو جنت چھے محال مل جائے اچھے اخلاق دی وجہ تو قیامت دا ترازو جڑا وزن ہی ہو جائے تیزے نا اچھی گا لگی اے ہون کی اندھا ہے جنی تیزی چکی ہے او تو دونی تیزی چکی واپس نسے مدینہ دا ماہِ تماما سے نوید کچھے سے ان جاکا بیٹھے سامنے گیڑتے نظر باری سماما کھڑا ہے اقا فرما دے نا سماما فیرا آگئے ہیں اگواندہ جی اپنا بنا کے چھنگے کہیں دے وہ فیرا آگئے ہیں ان کی لینہ کیوں ہیں کلمہ پڑھا ہو منو کر لو مرید جی اللہ سچے دی منہ سچی توحید جی تُسیو سچے رسول دلوں ہو گئی تیید جی قسم خدا دی نہیں گنجیش انکار دی کلمہ پڑھے ہیں مسلمان ہو گیا لیا ہو گئی روٹی پھر پھر ساتھ روٹیاں ہی ہیں کلمہ پڑھا تو بعد ایک کوئی کھا دی ہی ہے اور جی دو شرکوں پیدتا گاندے نکلے ہیں وہاں بھی بنے ہیں نا ایک کوئی کھا دی کنی ہے کھا دی سیاہ واقعہ لگے کتھے سات کتھے ایک فرمایا مشرق ستان درہ جی کھاندہ ہے وہاں ہے دیکھو جی کھاندہ ہے اللہ مکے گیا مکیوں یمامات انہیں کنک سپلائی کردہ ہی مکے انہیں سپلائی بند کر دیتا آئی تو بعد ایک دانا بھی مکے نہیں جانا ہے مکے یہ قید پہ گیا ہے ابو سفیان دی کی عادت بارہ تینا چودری پگا بنیاں یماما سماما کو آگے کہہ لگے سماما کنک بند کر چڑییا سماما دا نحجوے تھو کنک ملے گی اور محمد دیا جتیاں جو ملے گی پرمن مدینیوں لے گیا اور پھر کنک دیں گا نحجوے تھو ابو سفیان دنا بڑھا تھا اور دنیا دا میں ایک واد لیکھیا ہے ابو سفیان چودری جنہیں زندگی چھوٹ نہیں بولیا یہ تو ہرکل نے سوال کی تیزا نا ابو سفیان کو لو نبی علیہ السلام دے متعلق صحیح مخاری جدیز علمی ایک چھوٹ نہیں یہ نے بولیا تو مہدیسین آدھے نے دی سچائی تھی وجہ تو اللہ نے انہوں کلمہ نصیب کر دیتا ہے چودری بڑا سمجھدار بھی بڑا سمجھدار بھی بڑا سمجھدار دجھے چودری کہنا کہ مدینہ چلیے کہنا ہوتے نہ جایا جے پدا تو ہم مکیوں کی میں کنی ہے انہیں چھتر بڑا مار رہا ایتھے بے کہ انہیں چھٹھی لی ہو چھٹھی کی لی ہی ہے داد کے تیرے پکھے دیندے دہائیاں نے سخت تکلیفہ بڑیاں بالا نے پایاں نے تیریاں پینا چاچیاں پھپیاں تے تائیاں نے رومن تمام پکھ والول کے مار دی جب وہ چھٹھی جان دی ہے میرے نبینوں پڑھ کے سنائی جان دی ہے آقا دیاں رو رو کے اکھان تر ہو جان دی آنے داڑھی بھی تر ہو گئی ہے سیاب آن دینے سیوی رو ہی جان دینے آن آقا فرما دینے میرے سیابیوں اے سیلا رحمی جے پینڈ والے ہو وہ سیلا رحمی نہیں کو رشتے دار تھوڑے نہ چنگا سنوں کر دے تو سیوی چنگا کر دے ہو وہ چنگا بول دے تو سیوی چنگا بول دے ہو وہ مندہ بولے تو چنگا بولو مندہ ورتے تو چنگا ورتے انہوں سیلا رحمی آن دینے جڑا سیلا رحمی کر دے ہیں اللہ او دی عمروی لمی کر دینے اللہ او دیری زکچوی اضافہ کر دینے انہوں مکہ والے انہیں کہڑا دکھے جڑا میرے نبی انہوں نہیں پوچھایا حتیٰ کہ آپ انہوں مزمموی کہیں دے رہے شیبی ابھی تالتی جیج بند کر دیتا ہے بیوی بچیاں سمیل آقا فرما دینے میں ٹائی سال تک درختان دے پتے کھا کھا کے گزارا کر دا رہا کجھے کمرتے اوجریان رکھیاں کجھے گالچ کپڑے پا کے وٹ دیتے کہڑا ظلمیں جڑائیں نہ نہیں کیتا لیکن اللہ اکبر کبیرہ آقا فرما دینے سماما نو جلدی چٹھیلی کھونا مکہ والے آن دے چھوٹے چھوٹے وال پکے مر گئے سماما حرم دے مجاور پاس کعپے دے ڈیرے نے پاہوے نے کعفر پر اے داد کے میرے نے اے جی اصل چیئے سیلا رہنی رشتہ داری نو جوڑیا کرو توڑیا نہ کرو رشتہ دارانا چنگا سلوک کرے میری ایک گالا جو نوڑ کر جیڑا بندہ اپنے غریب رشتہ دارانا خیار رکھ دینا وہ میجر بیماری چھو پوری زندگی مبتلا نہیں ہو سکتا میں تھا نو ازمائی گاہ دا سکتا اگر کوئی پہنگ غریب ہے او دے آتے سیر رہا سیر دے جا کے نا ہاتھ رہا او دا مکان پر نلہ انہوں بنا آگے دے تینوں بڑا رہا بنے دیتا ہے تُو خرچ کر کے بہتے سہی کدھی اپنے پرام آباز تے اپنی یا پینا آباز تے بھی کچھ خرچ کر لیا کر تو ہی آنڈے ہو نہیں اور شریک ہے مارو انہوں جیدو اتھے مارو جیدو پانی نہ لنبی سلوہ رحمی کنوں آنڈے سلوہ رحمی عمر بھی لنبی کر دیئے رزق بھی اضافہ کر دیئے جیڑا بندہ رشتہ دار انہوں جوڑ دا توڑ دا نہیں قطع تلکی نہیں کر دیئے جیدو دعا کر لگ دیئے آنڈے ہوئی مجمد کوئی قطع تلکی کرنا بیٹھا اٹھ کے ٹورجے ہوئی وجہ تو پورے مجمد ہی دعا کبول نہیں ہوئی یہ میں تو ہی مولی گئے سمجھ جنب دی اندر کدھی بھی قطع تلکی کرنا لہ داخل نہیں ہوئے گا ساڑا گی صاحب پراہ کو چھے پیسے نے مارا ہے اپنے کو درہ پیسے پوسے آگے نے تھاڑ بار چنگی ہے اہی پائیوں نے پراہ ہی نہیں سمجھتے ہوتے کوئی رشتہ لینا موت دیں سمجھنے دینا بھی موت سمجھنے لوکاں دیا لیا آکے کراجب آنے اپنیاں لوکاں نو دینے اپنیاں کیوں نہیں لیں دے پیانا کوئی رشتے کیوں نہیں لیں دے پراہمانو نال کیوں نہیں ٹوڑ دے کی وجہ ہے دینے کیتے دیکھو نبی علیہ السلام تے کیلہ ظلمیں جنا نہیں کی لیکن آقا فرما دے رکھی سماما حرم دے مجاور پاس کعبے دے دیرے نے پاہوے نے کعفر پر اداد کے میرے نے راب دے گوانڈی ڈاڈے پوکھنے اولیرے نے چنگی اعادتنیوں بہتا گصہ نیک عبرار دی جو کا حبیب والی سینن اٹھار دی چٹھیاں گئیاں کنکاں کھل گئیاں وَإِنَّكَ لَالَ خولو کے نعظیم اے ہے اخلاق اے ہے سیرت انہوں اپنائیے اور انشاءاللہ دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی ساڑی جماعت ماشاءاللہ بڑے سینئر خطیب نے مولنہ الیاس مدری صاحب کو تشریف فرمانے میر بانی کرو سارے ساتھی جنہ انہوں نبی علیہ السلام نہ پیار سارے تشریف رکھو اور رونا دی تخریص ان کے در پھر جائے باقی موسیقی